بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں سے مسنف رحمت اللہ علی نے ایک اور اعتراض کا جواب دیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَكُلُّ شَيْئِن فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرُ اس میں وَكُلُّ شَيْئِن فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرُ میں ایک کلُّ شَيْئِن ایک اسم ہے فَعَلُوهُ اس کے بعد ایک فیل ہے وہ مشتغل ہے ہو ضمیر میں جس کی وجہ سے وہ اس میں عمل نہیں کر رہا اگر ہم اس کو مسلط کر لے تو مسلط کر لینے کی وجہ سے کیا ہو جائے گا وہ اس کو نصف دے سکتا ہے لہذا ساری باتیں اس میں پائی جا رہی ہیں تو یہ مَا اُزْمِرَ عَامِلُهُ عَلَى شَيْئِتِ تَفْصِیرِ سے ہو جانا چاہیے تو لہذا اس اعتبار سے اس کا حکم کیا ہونا چاہیے آپ لوگ یہ پڑھ چکے ہو یہاں پر نصف یہ جو اس کی حالت ہے کل شیئن یہ مبتلا ہے اور فَعَلُوهُ فِي الزُّبر یہ اس کی خبر ہے دوسرا کل شیئن کو ہم منصوب بنا سکتے ہیں فَعَلُوهُ کو اس میں عامل بنا سکتے ہیں اس میں تفسیر کا احتمال موجود ہے آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ جی یہاں پر اگر صورتحال ایسی ہے کہ جانبین سے کوئی جواز کا دونوں کا قرینہ موجود ہے اور نصف کے مختار ہونے کے کوئی صورت موجود نہ ہو تو پھر وہاں لوگوں نے پڑھ لیا کہ چونکہ رفع والی حالت میں حضب سے سلامتی ہے پہلی صورت جو آپ لوگوں نے رفع کے مختار ہونے کی پڑھی ہے تو وہ مختار ہونے والی صورت یہاں پائی جانی چاہیے تو جب وہ رفع مختار ہے تو پھر نصف کا جواز بھی پائے جائے گا رفع کا مختار ہونا دلیل ہے کس بات پر ہو؟ نصف کے جواز پر غیر مختار شکل میں تو پھر نصف بھی جائز ہونا چاہیے لیکن یہاں پر صورتحال ایسی ہے کہ ہم اس کو مرفوع پڑھنا یہ اس کا ضروری ہے وجوبی درجہ میں ہے اختیار اور نصف کے جواز کے درجہ میں نہیں ہے بات سمجھ آگئی؟ یہ بلکل ویسے مثال ہے جیسے اب لوگوں نے اس سے پہلے صورت پڑھی تھی کون سے صورت پڑھی تھی؟ مثال لیکھ لیں عزیدن زہب نہیں عزیدن زہب بھی نہیں وہ بلکل ویختار الرفع بالابتدائی عند عدم قرینت خلافی ہی یہ وہ والی صورت بن جاتی ہے بات سمجھ آگئی؟ کہاں تک اس کا ہے کہ جی ویختار الرفع بالابتدائی عند عدم قرینت خلافی یہاں پر رفع کا مختار ہونا کیا ہے؟ یہ ہونا چاہیے یہ نہ کہ وجوب تو لہذا یہ اس کا جواب دیا کہ جی یہ عزیدن زہب بھی ہی کی طرح ہے کس کی طرح ہے؟ عزیدن زہب بھی ہی کی طرح ہے کس بات میں؟ اس بات میں نہیں کہ وہاں نصف مختار ہے تو یہاں پر بھی نصف مختار ہوگا اس معاملے میں نہیں بلکہ کس معاملے میں؟ اضمار علی شریطت تفسیر کے قبیل سے نہ ہونے کے معاملے میں جیسے پہلی والی مثال وہ ما ازمیرہ کے قبیل سے نہیں ہے اسی طرح یہ والی مثال بھی ما ازمیرہ کے قبیل سے نہیں ہے لہذا اس وجہ سے جب یہ اس کی قبیل سے ہے ہی نہیں تو پھر ایسے موجودہ حالت کی وجہ سے اس پر رفع کا مختار ہونا اور نصف کا جائز ہونا غیر مختار ہونا یہ والا حکم بھی نہیں پایا جائے گا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے مانوی خرابی اگر بالفرض ہم اس کو ما ازمیرہ کی قبیل سے مانتے ہیں تو ما ازمیرہ کی قبیل سے ماننے کی وجہ سے پھر کیا ہوگا؟ اس میں وہی دونوں صورتیں ہوں گی رفع کا مختار ہونا اور نصف کا جائز ہونا جب ہم نصف کی جواز کی صورت کی ضرب جاتے ہیں تو پھر مانوی خرابی لازم آئے گی وہ مانوی خرابی کیسے لازم آئے گی اس کو سمجھے پہلے یہاں پر کل شیئن فعلوہو فی الزبر میں یہ اگر ہم اس کو ایسے کر لیں کہ اس کو ہم بنا لے ما از میرا کی قبیل سے تو یوں ہو جائے گا فعلو کل شیئن فعلوہو فی الزبر یوں اس کی وضاحت بن جائے گی پھر فعلو وہ فیل فائل ہو جائے گا کل شیئن اس کیلئے مفہولوہی ہو جائے گا اور فی الزبر جو ہے وہ کیا ہو جائے گا بولو متعلق ہو جائے گا کس کے فعلو کے تو فعلو فی الزبر ہو جائے گا فی الزبر کا تعلق کس سے بن جائے گا دوبارہ سن لیں سمجھ لیں کہ جب ہم اس کو ما از میرا کی قبیل سے بنائیں تو عبارت یوں بن جائے گی فعلو کل شیئن فعلوہو فی الزبر دوسرا فعلوہو تو محض تفسیر ہے ٹھیک ہے اس کو درمیان سے نکال لیں گے تو کیا ہو جائے گا فعلو کل شیئن فی الزبر انہوں نے تمام اعمال کیے کس میں زبر صحیف مراد ہے زبر سے مراد کیا ہے صحیف تو صحائف اعمال اور فعلوہو کی ضمیر کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے کہ انسانوں نے تمام اعمال کہا پر کیے صحیفوں میں تو انسان اپنے اعمال صحیفوں میں کرتا ہے جو انسان کے نام اعمال ہیں تو ہم وہ اپنے اعمال جا کر اس میں کرتے ہیں یا پھر کوئی اور ترتیب ہوتی ہے ترتیب یہ ہے کہ ہم دنیا میں رہ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور فرشتے ہمارے از زندگی کو ان نام اعمال میں ان صحیفوں میں لکھ رہے ہیں تو ماؤزمیرہ کی قبیل سے بنانے کی صورت میں فعلوہ نکالیں گے پھر ایک ترکیب اس کی یوں ہو جائے گی کہ ہم فی الزبر کو کس سے کریں بولو فعلوہ کو کے متعلق کریں اور جب ہم اس کو فعلوہ کے متعلق کریں تو ایک خرابی معنوی یہ لازم آئے گی کہ یہ بات ثابت آ جائے گی کہ جو صحیف اعمال ہیں وہ انسانوں کے عمل کے لئے محل ہے انسانوں کے عمل کے لئے کیا ہے وہ محل ہے جبکہ یہ باتل ہے اس لئے کہ جو صحیف ہیں وہ انسانوں کے عمل کے لئے محل نہیں ہے بلکہ انسان دنیا میں رہ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں عمل کر رہے ہیں اور فرشتے اس کی کیا کر رہے ہیں کتابت تو ایک ترکیب اس کی یوں ہے کہ فی الزبر کو ہم کیا کر لیں بولو فعلو کے متعلق کر لیں ایک صورت یہ ہے اور یہ معنی جو ہے وہ کیا ہے وہ بولو دوسری ترکیب یہ ہے کہ جب ہم یوں عبارت نکالتے ہیں فعلو کل شئین فی الزبر جب ہم یوں نکالیں فعلو کل شئین فی الزبر تو دوسری ترکیب پہلے ترکیب کے سمجھ آگئی فعلو فعل کل شئین مفعول بھی ہی اور فی الزبر اس فعلو کے متعلق ہو جائے گا اس اعتبار سے وہ خرابی لازم آ جائے گی کہ اعمال کا محل وہ زبر ہونا لازم آتا ہے دوسری ترکیب اس کی یوں ہے کہ ہم یہ جو فعلو کل شئین فی الزبر ہے یہ فعلو چونکہ تفسیر ہے اس وجہ سے ہم نے اس کو نکالا ہوا ہے سائیڈ بے کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگوں کو کسی طرح کی پریشانی نہ ہو فعلو جو موجود ہے اس کو ہم نے کیا کیا ہوا ہے سائیڈ بے کیا ہوا ہے اس نے کہ اس کے حیثیت محض کس کی ہے تفسیر کی ہے معنی کیا بنتا ہے فعلو کل شئین فی الزبر دوسری ترکیب فی الزبر کی یہ ہے کہ فعلو فیل کل مضاہب شئین موصوف اور فی الزبر اس شئین کی صفت سمجھ آگئی کیا دوسری ترکیب کیا ہے کہ فی الزبر جار مجرور متعلق ہو کر یہ شئین کے لئے کیا ہے صفت ہے اب دیکھیں اس میں ایک تو لفظی خرابی لازم آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ شئین موصوف اور فی الزبر اس کی صفت درمیان میں فعلوہو کا لفظ آ رہا ہے وہ بے شک تفسیر ہے جو مرضی ہو جائے لیکن موصوف اور صفت کے درمیان فاصلہ آ گیا اور موصوف اور صفت کے درمیان فاصلہ یہ خلاف ظاہر ہے ٹھیک ہو جائے گا یہ خلافی اصل ہے قواعد اور ذوابت کے روح سے ایسے نہیں ہونا چاہیے ایک تو یہ لفظی خرابی لازم آئی دوسرا جو معنوی اعتبار سے ہے اس کے طلب یہ ہو جائے گا فعلو کل شئین فی الزبر انہوں نے کیا ہر وہ کام فی الزبر جو صحیفوں میں ہے فعلو انہوں نے کیے کل شئین ہر وہ چیز فی الزبر جو کہ ہم نے شئین کو موصوف اور صفت کو فی الزبر کو اس کے لئے صفت بنایا ہے جب ہم موصوف اور صفت بناتے ہیں تو ترجمہ کیا بنے گا انہوں نے کیے وہ تمام اعمال جو صحیفوں میں ہیں اس سے کیا بات ثابت ہو رہی ہے صحیفے پہلے وجود میں آئے ہوئے ہیں صحیفوں میں اعمال درج ہیں لہذا ان درج شدہ اعمال کو سامنے رکھ کر انسان اپنے عمل کر رہے ہیں ویسے یہ جیسے جو ہے وہ آپ کوئی خاکہ بناتے ہیں کوئی ڈراما بناتے ہیں کوئی جو ہے وہ اس طرح کی ہوتا ہے پہلے وہ سکرپٹ تیار ہوتی ہے پہلے وہ سارا سب کو جو لکھا ہوا ہوتا ہے کس نے ہنسنا ہے کس نے رونا ہے کس نے کہا جانا ہے کس نے کس وقت تک جینا ہے کس نے کس وقت تک مرنا ہے کون اچھا کرے گا کون برا کرے گا کس کا کردار اچھا ہے کس کا برا ہے وہ وہی کرتے ہیں جیسے ان کو لکھا ہوا ملتا ہے ان کا اپنے اختیار تو ہوتا ہی نہیں ہے ایسے ہی ہے ڈرامے بنتے ہیں فلمیں بنتی ہیں خاکے تیار کیے جاتے ہیں تو ان سب میں جس کے حصے میں جو کردار آئے اس نے اس کو ویسے ہی اس انداز سے کرنا ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے ایک حرکت بھی نہیں کر سکتے تو اگر ہم کیا کریں یوں بنائیں اس کی وضاحت کہ فعلوا کل شئیئن فی الزبر انہوں نے کیے وہ تمام عمال جو صحیفوں میں ہیں تو اس سے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جی انسان وہ کیا ہے جو اس کے سامنے ہے وہ وہی کر رہا ہے اس کا اپنا کوئی اختیاری نہیں ہے نہ کسب کا اختیار ہے خالق تو پہلے سے یہ نہیں ہے کسب کا بھی اپنی مرضی جو ہے اس کی شامل نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے مجبوری محاذ ہے وہ مجبوری اور یہ ایک بہت بڑی غلط بات ہے انسان مجبوری محاذ نہیں ہے اس وجہ سے یہ وضاحت کب آئی گی جب ہم اس کو ماؤزمیرہ کی قبیل سے بنائیں اگر ہم اس کو ماؤزمیرہ کی قبیل سے بناتے ہیں تو ایک وضاحت تو وہ والی ہے جو اوپر میں آپ لوگ پڑھ چکے ہو ایک خرابی وہ لازم آئی کہ صحائب کا محل ہونا لازم آتا ہے انسانی قصب کے لئے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے دوسرا اگر ہم فی الزبر کو شہین کی صفت بنائیں تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سب سے پہلے تقدیر لکھی گئی اور اسی تقدیر کے مطابق انسان جو ہے وہ کیا ہے وہ اب مجبور محض ہے وہ اس نے وحی کرنا ہے جو اس کے سامنے لکھا ہوا آ رہا ہے تو لہٰذا اس کا اپنا کوئی اختیار کوئی اپنا قصب نہیں اور یہ ہمارے عقائد کے کیا ہے یہ جو ہے وہ خلاب ہے تو یہ ایک معنوی خرابی لازم آ رہی ہے سمجھ آ رہی ہے قرآن پاک میں ہے کہ جو بھی انسان چھوٹا کام کر رہا ہے بڑا کر رہا ہے وہ سارا لکھا جا رہا ہے یہ لکھا جا رہا ہے کس بات پر دلالت کر رہا ہے پہلے یہ چیزیں لکھی ہوئی نہیں ہیں جس کو سامنے رکھ کر انسان اپنے عمل کر رہا ہے بلکہ انسان کر رہا ہے اور اس کے کرنے کے بعد اس کو تحریر کیا جا رہا ہے اس وجہ سے یہ ایک مسئلہ ہے بات سمجھ آ گئی تو لہذا اس وجہ سے پتا چلا کہ اگر ہم اس کو ما ازمیرہ کی قبیل سے مان لیں اور ما ازمیرہ کی قبیل سے مان کر اس کو کیا بنائیں ہم یوں کہیں فعلو کل شیئن فی الزبر اب کل شیئن فی الزبر فعلو کے ساتھ دو طرح سے جڑ سکتے ہیں یا تو کل شیئن مفعول بھی ہی اور فی الزبر فعلو کے متعلق ہو جائے گا پہلی خرابی لازم آئے گی دوسرے صورت یہ ہے کہ فعلو کے بعد کل مضاب شیئن موصوب اور فی الزبر اس کی صفر متعلق سے مل کر تو پھر دوسری خرابی لازم آئے گی تو اس وجہ سے یہ اگر ہم اس کو ما ازمیرہ کی بناستی طریق سے بناتے ہیں تو پھر یہ مانوی فساد لازم آئے گا اس وجہ سے کیا حکم ہو گیا کہ جی یہ ما ازمیرہ کی قبیل سے ہے ہی نہیں تو جب ما ازمیرہ کی قبیل سے نہیں ہے تو پھر وہ نصب والی ختم کیا ہو جائے گی وہ جو جواز والی صورت ہم اس سمجھ میں آ رہی تھی وہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گی اب صرف کونسی صورت رہ جائے گی رفع والی صورت رہ جائے گی تو لہذا کل شیئن بے شک یہ اس شکل پر تو ہے بے شک یہ اس شکل پر تو ہے لیکن اس مانوی فساد کی وجہ سے یہ مکمل طور پر اس سے کٹا ہوا ہے یہ ما ازمیرہ کی قبیل سے نہیں ہے اس لئے کہ اگر بنائیں گے تو پھر میں نے بتایا کہ جواز دونوں طرف سے پائے جائے گا رفع کا بھی جواز ہوگا اور نسب کا بھی جواز ہوگا اور جب جواز ہے تو پھر اس طرح کا معنی بھی اس سے نکلے گا تو اس وجہ سے ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں لہذا یہ دونوں صورتیں نہیں ہو سکتی تو اب کیا ہوگا اب یہ آگے مسندف رحمت اللہ علیہ نے اس کی وضاحت فرمائے کہ اس کی ترکیب پر یوں کریں گے کہ کل شیئن مفتلا ہو جائے گا اور یہ جو فعلوہ ہے یہ شیئن مفتلا ہو جائے گا فعلوہ اس کے لئے بطور صفت کے ہیں مبتلا جو اصل معنی ہے وہ اس کے دوبارے سے اس کا مرفوع ہونا وہ کیوں ہوگا آپ لوگ پڑھ چکے ہیں ہم کہ یہ مبتلا ہوتا ہے تو کل مضاف شیئن مفتلا ہو اور فعلوہ اس کی صفت جملہ فعلیہ ہو کر لہذا یہ مضاف مضافلے موصوف سے مل کر مضافلے ہو جائیں گے کل شیئن فعلوہ یہ سارا مل کر بن جائے گا مبتلا اور فی الزبر یہ ثابتن کے متعلق ہو جائے گا کہ ہر وہ کام جو انہوں نے کیے ثابتن فی الزبر وہ صحیفوں میں ثابت ہو رہا ہے وہ صحیفوں میں ثابت ہو رہا ہے یہ ملکل وہی ہے جو معنی ہم اس سمجھ میں آ رہا ہے کل صغیر و کبیر مستطر سے دیکھو وَكَذَلِكَ وَكَذَا اَيْمِسْلُ عَزَيْدٌ زُحِبَ بِهِ یعنی عَزَيْدٌ زُحِبَ بِهِ کی طرح ہے وَكُلُّ شَئِينَ فَعَلُوهُ فِي الزبر یہ جو زبر ہے یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید یہ زبور کی جمع ہو اور زبور تو حضرت دعوت علیہ السلام کو ملے ہوئی کتاب ہے تو اس وجہ سے یہاں پر یہ مراد نہیں ہے جو زبور کی جمع ہے بلکہ یہ یہاں پر کیا ہے یہ صحیفہ مراد ہے اَيْفِي صَحَائِ فِي عَمَالِهِمْ یعنی انہوں نے اپنے ہر کام کیے اپنے اس عمال کے صحیفوں میں فَهُوَ لَيْسَ مِنْ بَابِ الْإِزْمَارِ عَلَى شَرِيطَةِ تَفْصِیرِ یہ ازمار عَلَى شَرِيطَةِ تَفْصِیرِ کے باب سے نہیں ہے لَأَنَّهُ لَوْ جُعِلَ مِنْهُ اس لئے کہ اگر اس آیت کو اس کے قبیل سے بنا لیا جائے لَسَارَتْ تَقْدِیرُ تو تقدیر عبارت یوں بن جائے گی فَعَلُو كُلَّ شَيْئِنْ فِي الزُّبُر اب جب یہ تقدیر بن جائے گی تو دو طرح کی ترقیبیں ہو سکیں گی فَقَوْلُهُ فِي الزُّبُر پس یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان فِي الزُّبُر انکانا متعلقا بِفَعَلُو پہلی ترقیب کے مطابق یہ کیا ہے اگر یہ متعلق ہو جائے فَعَلُو كِي فَسَدَ الْمَعْنَا تو معنی کیا ہو جائے گا فاسد ہو جائے گا لَأَنَّ سَحَائِ فَعَمَالِهِمْ اس لئے کہ ان کے عامال کے صحیفے لَيْسَتْ مَحَلًا لِفَعْلِهِمْ یہ ان کے فعل کے لئے محل نہیں ہے لَأَنَّهُمْ لَمْ يُوْقِعُوا فِيهَا فَعْلًا اس لئے کہ انہوں نے تو اس میں کوئی فعل واقع نہیں کیا بلکہ کرام الکاتبون بلکہ کرام الکاتبین اَوْقَعُوا فِيهَا كِتَابَتَ اَفْعَالِهِمْ انہوں نے واقع کیا ہے ان کے عامال کی کتابت اس میں انہوں نے واقع کیا اس میں ان کے عامال کی کتابت ایک ترکیب یہ ہو گئی اور اس میں معنوی فساد واضح ہو گیا وَإِن كَانَ صِفَتًا لِشَيْئِن دوسری ترکیب یہ ہے کہ فی الزبر کو ہم کیا بنائیں شَيْئِ ان کے لئے صفت مَعَنَّهُ خِلَافُ ظَاہِرِ الْآیَا ساتھ اس کے کہ وہ آیت کے ظاہر کے کیا ہے خلاف ہے کہ موصوف اور صفت کے درمیان فَعَلُو کا فاصلہ آ رہا ہے اور موصوف اور صفر کے درمیان فاصلہ نہیں ہوتا تو ظاہری آیت جو ہے وہ اس کے خلاف ہے کہ موصوف صفر بنانا ٹھیک نہیں ہے لیکن پھر بھی بن جاتا ہے فَعَلْمَقْصُودِ مَعْنَ الْمَقْصُودِ اس آیت کے ظاہر کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ فَعَلْمَعْنَ الْمَقْصُودِ مقصوری معنی بھی کہا ہو گیا فوت ہو گیا وہ کیسے اِذِ الْمَقْصُودُ اس لئے کہ اس آیت سے مقصود اَنَّكُلَّ شَيْئِن کہ ہر وہ چیز ہوا مفعود لهم جو ان کی کی ہوئی ہے جو آیت کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ عمل جو انہوں نے کیا قَعِنٌ فِي الزُّبُر وہ زُّبُر میں ہونے والا ہے مکتوب ان فی ہے اس میں لکھا جا رہا ہے یہ مقصود ہے کہ یہ تمہارا ہر ہر عمل ہمارے پاس محفوظ ہوتا جا رہا ہے لکھا جا رہا ہے لہذا فَرْرَفْعُ لَازِمُن موافقا لِقَوْلِهِ جو کہ موافق ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کہ کُلُّ شَيْئِن کُلُّ صَغِیرٍ وَكَبِیرٍ مُسْتَطَر کہ ہر چھوٹا بڑا کام مُسْتَطَر اس کو لکھا جا رہا ہے یہ معنی نہیں ہے اَنَّكُلَّ شَيْئِن کہ ہر وہ کام قَعِنُن ہی صَحَائِ فِي عَمَالِهِم جو ان کے صحیفوں میں ہے مفعول لهم وہ ان کا مفعول ہو یہ والا معنی مراد نہیں ہے لا یہ والی بات مراد نہیں ہے اَنَّكُلَّ شَيْئِن کَائِنُن فِي صَحَائِ فِي عَمَالِهِم کہ ہر وہ عمل ہر وہ کام جو ان کے عمال کے صحیفوں میں ہے مفعول لهم وہ ان کا کیا ہوا ہے یہ والا معنی مراد نہیں ہے فَرْرَفْعُ لَازِمُن لہذا رفع لازم ہے عَلَى اس طور پر يَكُونَ كُلُّ شَيْئِن کہ یہ جو کیا ہو کُلُّ شَيْئِن مُبْتَدَا ہو وَالْجُمْلَةُ الْفَعِلِيَةُ صِفَةٌ لِشَيْئِن اور جملہ فعلیہ یہ شیعون کے لئے صفت ہو وَالجَارُ وَالْمَجْرُورُ فِي مَحَلِ الْرَفْعِ اور جَارُ وَالْمَجْرُورُ مَحَلِ رَفْعِ میں ہے اس طور پر اَنَّهُ خَبَرُ الْمُبْتَلَئِ کہ وہ مبتلا کی کیا ہے خبر ہے تقدیرُهُ اس کی تقدیر یہ ہے کُلُّ شَيْئِن هُوَ مَفْعُولٌ لَهُم ثَابِتٌ فِي الزُّبر فَعَلُوهُ یہ کُلُّ شَيْئِن هُوَ مَفْعُولٌ لَهُم یہ فَعَلُوهُ کا معنصار میں لکھایا کہ یہ ہر وہ کام جو ان کا کیا ہوا ہے ثابتٌ فِي الزُّبر وَوَوْ صحیفوں میں ثابت ہو رہا ہے اس طور پر لَا يُغَادِرُ صَغیرتً تَن وَلَا كِبِيرَتً کہ وہ نہیں چھوڑا جا رہا لَا يُغَادَرُ لَا يُغَادِرُ دونوں بن سکتے ہیں کہ جی نہیں چھوڑا جا رہا کوئی چھوٹے کام کو نہیں یا لَا يُغَادِرُ صَغیرتً وَلَا كِبِيرَتً کہ وہ نہیں چھوڑ رہا کسی چھوٹے یا بڑے کام کو